جس طرح پانی اور آگ کا کوئی مقابلہ نہیں اور نسلے اور بے نسلے کا کوئی مقابلہ نہیں اسی طرح بٹے والی اور سیمٹ والی اینٹ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں یہ پڑی ہے بٹے والی اینٹ اور یہ ہے ٹسکا سپر انجنی کا کمال کہ سیمٹ والی اینٹ جو اس نے منائی بٹے والی اینٹوں کا ساؤنڈ سنیے یہ دیکھئے یہ ہے بٹے والی اینٹ اور یہ ہے سیمٹ والی اینٹ کا ساؤنڈ یہ دیکھیں ٹلی کی طرح کھڑک رہی ہے اس کو دس مطبعہ بکڑکائیں یہ کڑکے گی اور ٹوٹے گی نہیں اگر کوئی دوست سائز کا موازنہ کرنا چاہے تو وہ دیکھئے یہ ہے بٹے والی اینٹ ساڑھے آٹھ انچ اور ادھر سے ہے یہ سوا چار انچ اور ادھر سے ہے یہ صرف ہی اڑائی انچ اور آئیے دیکھئے ہمارے پلانٹ کی جو اینٹ ہے سیمٹ والی یہ ہے نو انچ اور یہ ہے ساڑھے چار انچ اور یہ ہے جی تین انچ یعنی کہ جہاں بٹے والی اینٹ لگے گی ایک ہزار اور وہاں لگے گی ہماری اینٹ صرف آٹھ سو جو لوگ یہ کاروبار کرنا چاہیں اور ان کی مہانہ آمدن وہ ایک میکسیمم ہم بڑے دعوے نہیں کرتے بڑی زیادہ بڑھ کے نہیں ماریں گے بلکہ بالکل نارمالسی بتائیں گے وہ ہے تین لاکھ روپیہ ایک ماہینے کا تین لاکھ مہانہ انکم آرام سے انشاءاللہ مشینوں کے بابا جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے پہلے ناظرین کو اپنا تعرف کروا دیجئے گا جی نام میرا محمد رزوان ہے ڈسکا سپر انجننگ کمپنی جو کہ ڈسکا اور گجران والا روڈ کے اوپر سٹار پٹولیم پام کے بلکل سات واقعہ ہے مشینوں کی دنیا میں تحلقہ مچائے رکھتے ہیں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں کون سے مشین دکھانے جا رہے ہیں جی بھائی جان میں مشین وہ دکھانے جا رہا ہوں جو اپنے تعرف کی محتاج نہیں پہلے میں نے فیلڈ میں اس کے ساتھ برکنگ کی اور اس کے بعد میں ویڈیو لانچ کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ڈسکا سپر انجننگ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ چار پیسوں والا مینول پلانٹ ڈسکا سپر انجننگ نے منایا اس کے بعد ہیڈرالک پلانٹ چار پیسوں والا ڈسکا سپر انجننگ نے منایا اور اس کے بعد جو آج میں متعرف کروانے جا رہا ہوں وہ ہے پانچ ایٹوں والا ہیڈرالک پلانٹ جو کہ الحمدللہ آپ کے پاکستان کی پوری مارکٹ میں اس وقت ڈسکا سپر انجننگ کے سولہ سے ستارہ پلانٹ چل رہے ہیں رضوان پہلے نہ ایک منبع حل کیجئے ایک پہلی کو سلجا دیجئے کہ بٹے کی جو ایٹ ہے جو ساری دنیا جانتی ہے اس کے مقابلے میں جو فلائی ایش ایٹ ہے یہ ہوتی کیا ہے جی بھائی جانب بٹے کی ایٹ کو تو ساری دنیا ہی جانتی ہے لیکن بٹے والی ایٹ میں آپ کو دومہ میں ملے گی سومہ میں ملے گی اس میں روڑا میں ملے گا لیکن جو ہوگی فلائی ایش ایٹ اگر آپ ایک ہزار خریدتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہزار ہی اول ملے گی اب سوال یہ ہے کہ یہ فلائی ایش ہے کیا کہ یہ امپورٹڈ کوئلہ ملائشیا اور افریقہ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں سے گریدتے ہیں وہاں سے گرید کے لاتے ہیں اور یہاں لاکے ہمارے پاکستان میں مختلف قسم کے بوائلر لگے ہوئے ہیں جو کہ بڑی فیکٹریوں والوں نے اپنی بجلی بنانے کیلئے لگائے ہوئے ہیں ان فیکٹریوں میں ان کے بوائلروں میں یہ کوئلہ استعمال ہوتا ہے استعمال ہونے کے بعد جو اس کی راکھ بنتی ہے اس کو فلائی ایش کہتے ہیں کوئلے کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس میں میٹریل پایا جاتا ہے اور بھی اشارتاً بتائیے گا کہ اس کے علاوہ فلائی ایش شیٹے کتنے طریقے سے بنا جاتی ہیں کنگریٹ کی انٹ بنتی ہے اور اس کو ہم سیمٹ ریت بجری اور خاکہ ان چار چیزوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ان چار چیزوں کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے تو اس کے علاوہ سیمٹ ریت بجری ایک فارمولہ یہ ہے اور جو تیسرا فارمولہ ہے وہ ہے سیمٹ ریت خاکہ چونہ اور فلائی ایش یہ پانچ چیزوں کا فارمولہ بنا کے اس کے ساتھ ہم فلائی ایش انٹ تیار کر سکتے ہیں سیکڑو رکبے پر کھڑے بڑے بڑے بٹے جو موجود ہیں اس کے سامنے آپ نے چھوٹی سی مشین لاکھڑی کی اس مشین کی انٹ بٹے کی انٹ سے بہتر کیوں کر ہے جی بائی جان اس کی انٹ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں آپ سیمٹ مرضی سے یوز کریں گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی آپ جتنا اس کو مضبوط کرنا چاہیں گے اپنی مرضی کے ساتھ آپ اس کو مضبوط کر سکیں گے بٹے کے لیے آپ کو چاہیے زیادہ اکڑ رکبہ زیادہ زمین چاہیے پیسے کی انویسٹ زیادہ چاہیے لیبر چاہیے جو کہ آپ سے تیس پینتیس لاکھ اڈوانز لے کے لیبریں بھاگ جاتی ہیں اب اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہی اور یہ چھوٹی سی مشین صرف چلے گی چار بندوں کے ساتھ ایک اپریٹر ہوگا اور تین ہوگے اس کے ساتھ ہیلپر یہ چار بندیں ایک دن میں بنائیں گے پانچ زار اینٹ بٹے کے اینٹ سے مضبوط یہ اینٹ یہ تو آپ نے ثابت کر دیا اس کا پاکستان میں ٹرینڈ کم کم ہے رزوان بھئیہ لوگ بٹے کے اینٹ کو ترجیح دیتے ہیں یہ ٹرینڈ آئے گا یا لوگوں کو شاہر کی کمی ہے بھی لوگوں کو پتا ہی نہیں آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہے کنگریڈ والی اینٹ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں پورے پاکستان میں عبادی زیادہ ہو رہی ہے اور جگہ کم ہو رہی ہے بٹے کے لیے آپ کو مٹی کی ضرورت ہے جو کہ ہمارا زمینی رکبہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کو ریت چاہیے جو آپ کو ملے گی دریاء سے سیمن چاہیے جو بنے گا پہاڑوں کے پتروں کو پیسائی کر کے بجری چاہیے وہ ملے گی آپ کو پہاڑوں سے فلاہیہ چاہیے وہ آپ کو ملے گی کوئلے سے اور ان چیزوں کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت نہیں اس لیے یہ مشین انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کامیاب ہوگی اور اس کے کامیاب ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بٹے والی اینٹ آپ لگائیں گے وہاں اس کو سیم ہو جائے گی سیم کے ساتھ وہ اینٹ دن میں دن ختم ہو جائے گی لیکن الحمدللہ یہ جو کنگریٹ کی اینٹ ہے اس کو پانی میں لگا دیں آپ سیم والی جگہ پہ لگا دیں انشاءاللہ یہ اینٹ کامیاب ہوگی چلے نزوان بھائی پھر نہ آسان فہم سادہ لفظوں میں نہ بٹے کی اینٹ اور اس اینٹ کا موازنہ کر دی جئے یا پھر ایک ہزار بٹے کی اینٹ ہو ایک ہزار یہ اینٹ ہو تو مجموعی طور پہ بجت میں کتنا فرق پڑے گا جہاں آپ کی لگنی ہے بٹے کی اینٹ ایک ہزار وہ ملنی ہے آپ کو تیرہ ہزار روپے کی ایسا ہی ہے وہاں آپ کو یہ اینٹ اتنی جگہ میں یہ اینٹ لگے گی آٹھ سو اگر یہ اینٹ آپ کو مطلب بٹے کی اینٹ ایک ہزار اور یہ آٹھ سو برابر لگے گا اور قیمت میں کتنا فرق بنے گا قیمت میں ڈیفرینٹ ہوگا جیسے کہ ابھی سیمٹ کا ریٹ بڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ بالکل خالی سیمٹ ریٹ اور بجری تین چیزوں کی اینٹ بناتے ہیں تو آپ کو پڑے گی نو روپے کی اگر آپ بناتے ہیں سیمٹ ریٹ بجری اور خاکا ان چار چیزوں کی اینٹ بنائیں تو آپ کو پڑے گی ساڑھے سات روپے کی اور اگر آپ بناتے ہیں فلائی آش کی اینٹ تو وہ بنے گی آپ کی صرف ہی صرف چھے روپے میں اور بٹے کی اینٹ کا آج کل ریٹ فی اینٹ کیا چل رہے ہیں بارہ روپے بارہ روپے میٹ اسے اسے عادی قیمت پہ دانشمندی سے تیار کیا جا سکتا ہے بالکل کیا جا سکتا ہے شہر نے میرا ذہن بن گیا کہ یہ میں منی پلانٹ لگاؤں گا رزوان بھئیہ اس پلانٹ کی پروڈیکشن کتنی ہے جی بھائی جن اس کی پروڈیکشن ہے ایک دن کی اگر آپ ایک ہزار پھٹا نکالتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لیبر پہ اچھا اگر آپ نکالتے ہیں ایک ہزار پھٹا تو آپ کی پروڈیکشن ہوگی بانڈے کی پانچ ہزار پانچ ہزار اینٹ ایک دن کی جی بالکل اور یہ مہانہ انڈے کے دنی بن جاتی ہیں دیجئے گا اچھا ڈیڑھ لاک بزنس فیزیبیلٹی سمجھا دیجئے گا کہ ڈیڑھ لاک مہانہ مارکیٹ میں کتنے میں سیل ہو جائے گی خرچے نکال کے لیبر نکال کے بدلی کا خرچہ نکال کے بچت ایسٹیمیٹڈ کتنی ہو جائے گی بھائی جن اگر آپ ڈیڑھ لاک اینٹ ایک مہینے میں بناتے ہیں تو آپ کم سے کم سارے گھرچے نکال کے اگر صرف تین روپے بھی بچت لگائیں تو پھر بھی آپ کی ساڑھے چار لاکھ روپے بچت بنتی ہے ساڑھے چار بھی نہ سہی صرف چار لاکھ روپے بھی لگائیں تو پھر بھی آپ کا یہ بزنس بہت ہی کارہ مند ہے چلیں اس کی پروڈکشن ایک دن میں چار بندوں کے ساتھ پانچ ہزار اینٹ جی انشاءاللہ اگر بندہ پانچ ہزار اینٹ نہ بھی نکال پائے تو دو تین ہزار میرے خیال میں آسانی سے بن جاتی ہے چلیں اس کا اپریٹنگ سسٹم مشکل ہے آسان ہے ذرا سمجھائیے گا اچھا مشین کی اورینٹیشن کرنے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ دن میں پانچ ہزار اینٹ بنا لی بھئی میں نے بھی بنا لی بیچوں گا کہاں اور کیسے جی باجن بیچنے کے لیے آپ کے اپنے ہی شہر ہیں کیونکہ الحمدللہ اس اینٹ کا رجان اتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ میرے اپنے سٹی میں ڈسکا چہر میں آج سے سال پہلے ایک پلانٹ تھا اور اب الحمدللہ چار بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک وقت میں بارہ اینٹے بنا رہے ہیں اچھا اچھا چاہیں رضوان بھائی اس فیکٹری کو اس بٹھے کو منی سیٹ اپ لگانے کے لیے جگہ کتنی درکار ہے جی بھائی جن کم از کم جگہ جو ہے دس مرلا چاہیے اور اگر صحیح آپ چھٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو دو کنال تو جگہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو جو ہے نا کنکریٹ ریت بجری رکھنے کے لیے جگہ روڈ کے اوپر ہونی چاہیے آپ کی اچھا رضوان مشین دیکھنے سے دکھانے سے پہلے پھر سے بتا دیجئے آپ نے کہا چار بندے چار بندے چھوٹی سی مشین پر کیا کریں گے جی بھائی جن سب سے پہلا جو بندہ ہوگا اس کا کام ہوگا اپریٹنگ کرنا اچھا اپریٹنگ کرنا یہ سب سے پہلے مشین آن کی اور اس کے بعد یہ ہے اس کی اپنا ڈائی نیچے والی یہ ڈائی اٹھائی یعنی کہ ایک بندہ صرف اپریٹنگ کرے گا صرف اپریٹنگ کرے گا اور یہ ڈائی درانے کے بعد نیچے پھٹا لگایا پھٹا لگا اس کو ڈاؤن کیا اور اس کے بعد یہ ٹرالی موگ کی آگے ٹرالی موگ کر کے بیک کے چلا گیا اور اس کے بعد یہ اوپر سے پریسنگ کی اور پریسنگ کرنے کے بعد اس کا یہ وائیبریٹر دبانا ہوتا ہے یہ وائیبریٹر دبایا اور اس کے بعد یہ مکمل ہوگی اوکے ہوگی دوسرا بندہ کیا کرے گا دوسرا بندہ کا کام ہوگا کہ یہ جو پھٹا لے جا رہا ہے ادھر سے پھٹا اپریٹر نے لگا دینا ہے اور وہ پھٹا اٹھا کے ادھر جا کے آگے جگہ پہ رکھ دے گا تیسرا بندہ تیسرے بندے کا کام ہوگا کہ یہ جو مٹریل بنا ہوئے اس مٹریل کو لا کے ادھر ٹرالی میں ڈالے گا چوتھا بندہ اور چوتھے بندے کا کام ہوگا اس مکسر میں جو مٹریل ڈالنا ہے مٹریل ڈال کے اس کو مکسنگ کر کے تیار کر کے مال نکال لے گا اور دوسرا بندہ اٹھا کے ادھر ڈالے گا یعنی چار بندے ٹوٹل چاہیے اس کے لیے آپ کی مشین کی اور خوبیاں یہ پلانٹ ڈیفرنٹ سائزز کے آپ بناتے ہیں جی بائی جنڈ ڈیفرنٹ سائزز کے بناتے ہیں اور جو سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے پلانٹ کی وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے پلانٹ بنائے تھے وہ ہم نے پانچ آس پاور کی موٹر پر چلائے تھے اور اب الحمدللہ جدید ٹکنالوجی آگئی جدید چیزیں ہمارے پاس آگئیں ہم نے وہ جدید ٹکنالوجی استعمال کی اور اس سے ہمیں ہماری بجلی کی بچت ہو گئی وہ کیسے ہوئی کہ ہم نے دو آس پاور کی موٹر کے اوپر یہ پلانٹ چلا دیا الحمدللہ دو آس پاور کی موٹر اس کو چاہیے اور مکسر کو چاہیے فائی ایچ پی کی یعنی پانچ آس پاور کی مکسر کو چاہیے یہ دکھا دیں درستہ یہ مکسر کو پانچ آس پاور کی موٹر چاہیے جی یہ پانچ آس پاور کی موٹر لگی ہے ساتھ اس کے گیر لگا ہوا ہے میٹ اسے کہ اگر بندے نے یہ کوئی مینی پلانٹ لگا رہا ہے تو ساتھ میں یہ مکسر بھی اس کی ضرورت ہے یہ مکسر اور پلانٹ اس کی ضرورت ہے اچھا آپ نے جو کہا کہ یہ اینٹ ساتھ چھے سے لے کر آٹھ روپے تک تیار ہو جاتی ہے اس میں سے خرچیں نکال کے تیار ہوتی ہیں جی بھائی جن سارے خرچیں نکال کے تیار ہوتی ہیں شیئر علیہ جن رزوان بھائی آپ کی مشین حاصل کرنے کا طریقے کار کیا ہے جی بھائی جن مشین حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے شورم کا وزٹ کریں دسکا سپر انجننگ کا جو کہ مین روڈ کے اوپر دسکا گجرہ والا روڈ کے اوپر سٹار پٹولیم پام کے بالکل ساتھ واقع ہے ادھر آپ آئیں آپ وزٹ کریں پریکٹیکل کریں مشین کو چلانے کا طریقہ سکھیں یا مشین دیکھیں اور اس کے بعد آپ ہمیں اگر تو ہمارے پاس سٹارگ میں موجود ہوئی اسی وقت تو فوراں بھی آپ کو مشین مل جائے گی اگر سٹارگ میں موجود نہ ہوئی تو پھر اہم آرڈر پہ جو ہے نا آپ کو پندرہ سے بیس دن میں یہ پلانٹ تیار کر کے دے دیں گے رابطہ نمبرز بھی بتا دیجئے گا چلے انڈ پہ نا کوئی بات صدقہ جاری ہے سمجھ کر اس فلائی ایش مشین کے لیے چھوڑنا چاہیں جی بھائی جن میں اپنے دوستوں کو آخر پر یہ مشرع دینا چاہوں گا کہ جو دوست یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اس کے اوپر محنت کریں کیونکہ جو دوست پہلے جو لگا چکے ہیں ان کی طرف دیکھیں آپ بھی اپنے قدم بڑھائیں اور بزنس میں آئیں جو لوگ زیادہ باہر ہیں بیرون ملک میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ پاکستان میں آگے اپنے پاکستان میں بزنس کریں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان زندہ بات